آسٹریہ کے ولی اہد آرش ڈیوک فرانزس فرڈیننڈ اپنی اہلیہ کے ساتھ 28 جون 1914 کو بوزنیا ہرز گووینا میں شاہی فوج کا معاینہ کر رہے تھے یہ وہ زمانہ ہے جب سربیا آزاد ریاست بن چکی تھی اور آسٹریہ کے کنٹرول میں موجود سرب علاقوں کے قوم پرست سربیا میں شمولیت کی تحریک چلا رہے تھے اس دوران سرب قوم پرستوں کی کاروائیوں میں بھی تیزی آگئی تھی اسی وجہ سے سرائیو کے علاقے میں ولی اہد آرش ڈیوک کی آمد کے موقع پر بہت سے خطرات منڈا رہے تھے خطرات کے باوجود آسٹرو ہنگیرین سلطنت کے ولی اہد آرش ڈیوک فرانز فرڈیننڈ بوزنیا ہرز گووینا پہنچے تھے اور بلاخر وہ انہونی ہو گئی جس کا خطرہ تھا آرش ڈیوک جب فوجی دستوں کا معاینہ کر رہے تھے تو اسی دوران ایک بوس نے آئے سرب قوم پرست گیو ریلو پرنسپ نے ولی اہد اور ان کی اہلیا کو گولیاں مار کر قتل کر دیا یہ قتل ایک چنگاری ثابت ہوا جس نے بیسمی صدی میں ایک عالمی جنگ کا علاو بھڑکا دیا اسی لاکھ سے زائد فوجی اور چھاسٹھ لاکھ عام شہری اس جنگ کی بھیٹ چڑ گئے جلائی انیس سو چودہ میں شروع ہونے والی پہلی جنگ عظیم تقریبا چار سال تک جاری رہی اور گیارہ نومبر انیس سو اٹھارہ کو اختتام پر پہنچی یہ انسانی تاریخ کی ہلاکت خیز جنگوں میں سے ایک تھی سپینسر سی ٹکر کے مرتب کردہ یورپین پاورز ان دی فرسٹ ورل وار انسائیکلوپیڈیا کے مطابق اس جنگ میں شامل ہونے والے ساٹھ فیصد فوجی ہلاک ہوئے تھے امریکہ میں اس جنگ کے خاتمے کے دن کو ویٹنز ڈے کہا جاتا ہے اس دن پہلی عالمی جنگ اور انیس سو پینٹالیس میں ختم ہونے والی دوسری عالمی جنگ میں حصہ لینے والے امریکہ کے فوجیوں کو خراج عقیدت پیش کیا جاتا ہے اہم بات یہ ہے کہ امریکہ ان دونوں ہی جنگوں کے آغاز سے ان میں فریق نہیں تھا بلکہ بدلتے حالات کی وجہ سے ان میں شامل ہوا پہلی عالمی جنگ میں امریکہ اتحادی قوتوں کے ساتھ یورپ میں کیوں لڑا اس کا پس منظر سمجھنے کے لیے آرچ ڈیوک کے قتل کے وقت یورپ میں پیدا شدہ حالات کو سمجھنا ضروری ہے ڈیلی بٹس کی ایک اور معلوماتی اور دلچسپ ویڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید آگے بڑھنے سے پہلے ہماری گزارش ہوگی کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں دوستوں پہلی عالمی جنگ جسے لڑنے والی یورپی قوتوں نے جنگ عظیم کا نام دیا تھا بنیادی طور پر یورپ کی بڑی قوتوں میں جاری طاقت کی کشمکش کا نتیجہ تھی طاقت کی اس رسہ کشی میں دو بڑے واضح گروہ بن چکے تھے ایک گروہ ٹرپل ایٹنٹ کہلاتا تھا جس میں سلطنت برطانیہ روس اور فرانس شامل تھے جبکہ جرمنی آسٹرو ہنگیرین سلطنت اور اٹلی کو ٹرپل ایلائنس کہا جاتا تھا بعد ازاں ٹرپل ایٹنٹ اتحادی افواج اور ٹرپل ایلائنس مہوری قوتوں کا گروہ کہلائے یورپ کی ان سلطنتوں میں سب سے طاقتور برطانیہ روس اور جرمنی تھے جو دنیا میں نو آبادیات کو وسط دینے اور اپنی قوت بڑھانے میں مصروف تھے مورخین کے مطابق انیسویں صدی کے اختتام تک یہ سلطنتیں مستحکم ہو چکی تھیں جس کے بعد انہوں نے یورپ میں اپنا سر و رسوخ بڑھانے کے لیے نئے اتحادی بھی بنانا شروع کر دیئے تھے اور یہ سلطنتیں پیش قدمی کے لیے کسی موقع کی طاق میں تھیں ان قوتوں کے مابین طاقت کی اسی کشمکش کی وجہ سے آج ڈیوک کے قتل سے شروع ہونے والی لڑائی ایک عالمگیر خونریز جنگ کی شکل اختیار کر گئی اس قتل کے بعد آسٹریہ نے سربیا کی حکومت کو اس کا ذمہ دار قرار دیا اور اس کے خلاف مہازے جنگ کھول دیا پہلی عالمی جنگ کی تاریخ مرتب کرنے والے برطانوی مورخ مائیکل ہورڈ نے اپنی تصنیف دی فرسٹ ورلڈ وار میں لکھا ہے کہ بیسویں صدی کے آغاز ہی میں یورپ میں قوم پرستی کی تحریکیں اروج پر تھیں ان کے مطابق سربیا کی آزادی کے بعد یورپ میں بسنے والی سلاوی نسل سے تعلق رکھنے والوں میں بھی سلاوک قومیت پرستی کی تحریکیں زور پکڑ رہی تھیں سربیا کی آزادی کی صورت میں سلاوک قوم پرستوں کی طاقت پہلے سے دو چند ہو چکی تھی اس لیے آرچ ڈیوک کے قتل کے بعد سلاوک قوم پرستی کے خطرے سے نمٹنے کا ایک جواز آسٹریہ کے ہاتھ آ گیا تھا سربیا کو چونکہ روس کی پشت پناہی حاصل تھی اس لیے آسٹریہ سربیا کے خلاف کوئی قدم اٹھانے سے قبل جرمنی کے کیسرو لہلم دوم سے روس کی مداخلت کی صورت میں مکمل حمایت کی یقین دہانی چاہتا تھا یہ یقین دہانی حاصل کرنے کے بعد 28 جولائی 1914 کو آسٹریہ ہنگری نے سربیا کے خلاف جنگ کا آغاز کر دیا 29 جولائی کو جب آسٹریہ نے سربیا کے دارالحکومت پر بمباری شروع کی تو سربیا کے اتحادی روس کی فوجوں نے مدد کے لیے پیش قدمی شروع کر دی روس کے جنگ میں شامل ہونے کے ساتھ اس کا اتحادی فرانس بھی جنگ میں کوت پڑا جرمنی اور فرانس یورپ میں پہلے ہی دو روایتی حریف بن چکے تھے اور اسی وجہ سے فرانس نے روس کے ساتھ اتحاد بنایا تھا اس لیے فرانس کے میدان میں آتے ہی جرمنی بھی اس جنگ کا فریق بن گیا 3 اگست 1914 کو فرانس اور جرمنی کے درمیان بھی جنگ کا آغاز ہو گیا برطانیہ کے نیشنل آرکائیو کے مطابق اس وقت اپنی وسیع و عریض سلطنت کو سمحالنا برطانیہ کی پہلی ترجیہ تھی اور وہ علاقائی تنازیات سے اپنا دامن بچا رہا تھا اسی لیے اس دور کو برطانیہ کی تنہائی یعنی سپلینڈ آئیسولیشن کا دور بھی کہا جاتا ہے برطانیہ کے اس طرز عمل کی وجہ سے جرمنی کو بھی یہی توقع تھی کہ برطانیہ ٹریپل ایٹنٹ میں شامل ہونے کے باوجود جنگ سے لا تعلق رہے گا البتہ جب جرمنی نے برطانیہ سے فرانس کو نشانہ بنانے کے لیے بیلجیم سے گزرنے میں مدد چاہی تو برطانیہ نے صاف انکار کر دیا بیلجیم کو یورپی قوتوں نے اٹھارہ سو انتالیس میں ہونے والے معاہدہ لندن کے تحت ایک آزاد ملک تسلیم کیا تھا اور اس کے دفاع کی ذمہ داری بھی قبول کی تھی جرمنی کا مطالبہ تھا کہ فرانس پر حملہ آور ہونے کے لیے بیلجیم سے اسے راستہ فراہم کر دیا جائے اور اس کے لیے برطانیہ معاہدہ لندن کو نظر انداز کر دے برطانیہ کے نیشنل آرکائیو کے مطابق برطانیہ کو اس خطرے کا احساس تھا کہ بیلجیم کی بندرگاہیں اس کی بندرگاہوں سے نزدیک ہیں جرمنی اس وقت ایک طاقتور بحری قوت کھڑی کر چکا تھا اس لیے بیلجیم میں جرمنی کی موجودگی خود برطانیہ کے لیے بھی خطرے کا باعث ہو سکتی تھی اس لیے برطانیہ نے جرمن فوجوں کو بیلجیم سے گزرنے کی اجازت دینے سے صاف انکار کر دیا چار اگست انیس سو چودہ کو جب جرمنی نے فرانس پر بیلجیم کے راستے حملے کا آغاز کیا تو اس کے چند ہی گھنٹوں بعد سلطنت برطانیہ نے جرمنی کے خلاف اعلان جنگ کر دیا اس موقع پر جرمنی کے حکمران کیسرو لہیلم نے کہا تھا کہ برطانوی کتنے احمق ہیں کہ ایک کاغذ کے ٹکڑے کے پیچھے جنگ میں کوت پڑے ہیں تاریخدان مائیکل ہورڈ کے مطابق جب جنگ کا آغاز ہوا تو اس میں شامل یورپی ممالک میں رہنے والوں کا خیال تھا کہ لڑائی ان کے ممالک کی کامیابی پر ختم ہوگی یہ چونکہ یورپ میں قوم پرستی کے اروج کا دور تھا اس لیے جنگ شروع ہونے پر ایک طرح کی خوشی منائی گئی مورقین کے مطابق جرمنی اس جنگ کے لیے سب سے زیادہ تیار تھا جرمنی کی فوجی قیادت شلیفن منصوبہ بنا چکی تھی جس میں بیلجیم کے راستے فرانس کو فتح کرنے کی حکمت عملی بنائی گئی تھی جنگ شروع ہونے کے بعد روس کی توجہ آسٹریہ پر مرکوز تھی جبکہ جرمنی کا حدف فرانس تھا بیلجیم پر حملے کے بعد جرمنی کی پیش قدمی جاری تھی اور شلیفن منصوبہ تکمیل کے قریب تھا البتہ فرانس کی فوج پیرس کے قریب مارن کی خوریز جنگ میں جرمنی کی پیش قدمی روکنے میں کامیاب ہوئی سال 1914 کے اختتام تک جنگ میں دس لاکھ فوجی مارے جا چکے تھے لیکن اتحادی یا مہوری قوتوں میں سے کسی کو برتری حاصل نہیں ہوئی تھی اپنی برتری کے لیے فرقین نے زہریلی گیس کا استعمال کیا اس جنگ میں پہلی مرتبہ میدان میں ٹینک لائے گئے اور آخر میں انسانی تاریخ کی ہولناک ترین مورچہ بند لڑائیاں بھی ہوئیں اور جنگ کا دائرہ پھیلتا رہا نومبر 1914 میں ترکی میں قائم سلطنت عثمانیہ بھی جرمنی کے اتحادی کے طور پر اس جنگ میں شریک ہو گئی تھی جس کے بعد پہلی عالمی جنگ کا دائرہ مشرق وسطہ تک پھیل گیا مغرب میں فرانس اور بیلجیم اس کی لپیٹ میں آ چکے تھے ترکی کے اس جنگ میں شامل ہونے کے بعد 1916 کی ابتداء میں اتحادی افواج کو پسپائی اختیار کرنا پڑی آگے چل کر جرمنی اور برطانیہ میں مغربی مہاز پر گمسان کی لڑائی ہوئی البتہ کوئی فریق فیصلہ کن کامیابی حاصل نہیں کر سکا مشرقی مہاز پر جرمنی کو برطری حاصل تھی اور 1917 میں بالچویک انقلاب آنے کے بعد روسی فوج تتر بتر ہو رہی تھی روس میں انقلاب آنے کے بعد نئی حکومت نے جرمنی سے مذاکرات کا آغاز کر دیا تھا امریکہ کے صدر وڈرو ویلسن نے 1914 میں پہلی عالمی جنگ کے آغاز پر غیر جانبدار رہنے کا فیصلہ کیا تھا لائبریری آف کانگریس کے مطابق غیر جانبدار رہنے کے فیصلے پر امریکہ میں تند و تیز بحث بھی ہوئی جنگ کے دوران ایٹلانٹک میں آبدوزوں کے حملے تیز ہو گئے تھے اور جرمنی برطانیہ کی بحریہ کو بھاری نقصان پہنچا رہا تھا پانچ مئی 1915 کو جرمن بحریہ کی آبدوز نے برطانیہ کے ایک مسافر بردار بحری جہاز لوزتانیہ کو وارننگ دیئے بغیر نشانہ بنایا اس حملے میں 120 امریکی شہری ہلاک ہوئے جس پر امریکہ میں شدید رد عمل سامنے آیا امریکہ اور میکسکو کے تعلقات میں کشیدگی پہلے سے چلی آ رہی تھی جبکہ جرمنی لاتینی امریکہ میں اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے میکسکو کو اہم تصور کرتا تھا جرمنی نے امریکہ اور میکسکو کے تعلقات میں بھی دخل اندازی کی کوشش کی اس کی وجہ سے 6 اپریل 1917 کو امریکہ نے جرمنی کے خلاف اعلان جنگ کیا اور اتحادیوں کے کیمپ میں شامل ہو گیا امریکہ نے جنگ میں شریک ہونے کے بعد اتحادیوں کی مدد کے لیے دس لاکھ فوجی یورپ بھیجوائے امریکہ کی جنگ میں شمولیت سے مغربی مہاز پر اتحادیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا جنگ میں وسائل استعمال ہونے کی وجہ سے جرمنی کے عوام کو شدید مشکلات کا سامنا تھا اس کے علاوہ جرمنی کی برری فوج اور بحریہ میں بھی بغاوت کی لہر اٹھ رہی تھی نومبر 1918 تک جرمن فرما روان کیسر کا فوج پر کنٹرول ختم ہو چکا تھا جس کے بعد وہ ہالنڈ چلے گئے برلن میں سوشل ڈیموکریٹس نے اقتدار سمحال کر جرمنی کو جمہوریہ بنانے کا اعلان کر دیا اور اتحادی افواج کو جنگ بندی کی پیش کش کی اس طرح 1918 میں 11 نومبر کو دن 11 بجے مغربی محاص پر جرمن توپیں خاموش ہو گئیں اور جنگ بندی کا معاہدہ تیہ پا گیا جنگ کے بعد توقع کی جا رہی تھی کہ مستقبل میں بڑی جنگوں کی پیش بندی ہو جائے گی البتہ 1919 میں جنگ کے باقاعدہ خاتمے اور قیام امن کے لیے ورسائے میں جو معاہدہ ہوا اس میں جرمنی کو انتہائی سخت شرائط تسلیم کرنا پڑی اس نے دوسری عالمی جنگ کی بنیاد رکھی اس جنگ میں لاکھوں جانے گئیں سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کی بنیاد رکھی گئی مشرق وستہ کا نقشہ تبدیل ہونا شروع ہوا آرمینیا میں نسل کشی ہوئی اور سب سے بڑھ کر جس جنگ کو تمام جنگوں کا خاتمہ سمجھا جا رہا تھا وہ ایک اور عالمی جنگ کا پیش خیمہ ثابت ہوئی ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیں ہمارا چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور پریس کر دیں تاکہ آپ مستقبل میں بھی ایسے دلچسپ اور حیران کن ویڈیوز سے محضوظ ہوتے رہیں